ہلو سوڈینٹ آج ہم شروع کریں گے ٹویلتھ کلاس کا اورگینک کمیسٹی کا ایلکل ہیلائٹ اینڈ ایرین ہیلائٹ ہم یہاں پر سب سے پہلے اورگینک کمیسٹی میں سمجھنے کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو ایلکل گروپ کیا ہوتا ہے اور پھر دوسری بات ہمارے پاس ہیلائٹ کیا ہوتے ہیں اس کی بھی چرچہ تو بات پہلے کرتے ہیں ایلکل کیا ہوتا ہے ایلکل گروپ ہوتا کیا ہے ایلکل گروپ کی بات کریں تو ہمارے پاس کوئی ایلکل ہے ایلکل کا مطلب ہے جو ہم فورمولا کرتے ہیں سی این اچ ٹو این پلس ٹو ٹھیک ہے ان میں سے آر اچ میں سے اگر آپ نے کسی کسی اور سے یعنی میں نے کہہ دیا بھی ایکس ہے پوری ایکس سے آپ نے اچ کو ریپلس کر دیا تو آپ کے پاس آر کی ایکیویلینٹ سی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ایک آر کیویلینٹ سی کم ہو گئی تو اس آر کو بولا جاتا ہے کیا ایلکل کیا بولا جاتا ہے ایلکل اور جو گروپ اس کے ساتھ جھوڑے گا کوئی بھی گروپ جھوڑے اسے ہم الگ سے لکھیں گے یا ہمارے پاس اگر میں اسے کہوں کہ یہ ہیلائیڈ ہے ہمارے پاس تو اسے ہم لکھ دیں گے ہیلائیڈ ٹھیک ہے دونوں بات ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایلکین سے ایک ہائٹ پروزن پرتیس تاپیت کر کے اگر ہم نے ایک ویلینٹ سی کو کم کر دیا ہائٹ پروزن کے دوارہ تو وہاں پر ایلکین آ جاتا اور کوئی گروپ دوبارہ اس کے ساتھ کوئی گروپ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا نام الگ سے لکھا جاتا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہاں ایلکین کیسے کریں سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایلکین ہوتا کہ وہ سمجھنے کی بات ٹھیک ہے پھر اس کی نیمی کیا ہوگی اگرہ وغیرہ جو بھی ہے ہم بات میں بات کریں سب سے پہلے میں کہہ دوں کہ آپ کے پاس کوئی ایلکین ہے ٹھیک ہے اور ایلکین کو آپ ایکس ٹو سے ایکس ٹو کا مطلب ہیلائیڈ ہے اور ایکس ٹو کا یہاں پر مطلب فلورین کلورین برومین آئیوڈل کچھ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے ان چاروں میں اگر میں نے ایکس کے دوارہ ہائٹروزن کو یہاں سے ریپلیس کر دیا تو ہمارا بڑھیں گا آر ایکس ٹھیک ہے اور آر کو میں نے کہہ دیا ایلکین کیا کہہ دیا ایلکین اور ایکس کو کہہ دیا میں نے ہیلائیڈ یہ ہمارا بن گیا ایلکین ہیلائیڈ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں ایلکین ہیلائیڈ ہیلائیڈی لے کر چلیں گے ایریل ہیلائیڈ کا جب پائٹ آئے گا اس کے بارے میں ضرور سرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے اس کی سرچہ کرتے ہیں ہاں اب آگیا یہ ہے اس کا اگر ہم سامانے ستر کی بات کریں جنرلی فورمولا یعنی سامانے ستر کی بات کریں تو سامانے ستر کیا ہیلائیڈ ہم ایلکین کا کیا لکھتے ہیں ایلکین کا ہم لکھتے ہیں سرکن ہم لکھتے ہیں سی این اچھ ٹو این پلیس ٹو ٹھیک ہے کیا لکھتے ہیں یہاں سے ایک کم کر دیا دو میں سے ایک کم کر دیا ٹھیک ہے دو میں سے ایک کم کر دیا تو سی این اچھ ٹو این پلس ون رہ گیا ہمارا ایک آئی فوزن تو ریپلس ہی ہو گیا یہاں سے کوئی دکت نہیں ہے پھر دوبارہ ہم نے کہا کہ ہاں سر اس میں ایکس جوڑنا ہے تو ایکس بھی جوڑ دیا اور یہ ہو گیا ہمارا فورمولا الکل ہیلائٹ کا الکل ہیلائٹ کا فورمولا یہ ہوتا ہے سی این اچ ٹون پلس ون اور ایکس یہ ہمارا الکل ہیلائٹ کا فورمولا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کی فورمولے کی بات کر دی اور سامنے ستر ویسے اگر ہم بات کریں اسے لکھتے کیسے ہیں آر ایکس سے لکھتے ہیں اس کی کوئی دکت نہیں ہے آپ کو پتائی ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اس کے آگے کیا ٹوپک ہے وہ چلتے ہیں چلو آگے کی بات کرتے ہیں آگے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلاسیف کے سنو ہیلائٹ یعنی ہیلائڈوں کا الکل ہیلائڈ کا کرو دو آدھار پر کرتے ہیں الکل empire ایک تو ہیلوجین کے آدھار پر کرتے ہیں ہیلوجین کے آدھار پر ہمارے پاس کسی کے ساتھ آر کے ساتھ ایک جوڑا ہو ایکسے کسی کے ساتھ دو ایکس جوڑے کسی کے ساتھ تین ایکس جوڑے اگرہ وغیرہ اسے مطلب چار اکس تک جھوڑتے ہیں تو اس کے ادھار پر ہوگا ہے دوسرا ہوتا ہے کاربن کے ادھار پر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں ورگی کرن کرتے ہیں ہیلوزن کے ادھار پر کس کے ادھار پر ہیلوزن کے ادھار پر ٹھیک ہے ہیلوزن کے ادھار پر کرتے ہیں ہیلوزن کے ادھار پر کیسے کریں گے اگر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس سی اچ فور ہے سی اچ فور میں سے میں نے ایک ریپلیس کر دیا ہائٹروزن اور اس کے جگہیں جوڑ دیا ایک ایکس تو سی اچ 3 ایکس جڑ گیا اب اسے یہاں پر ایک ہی ہے ایکس تو ہم اسے کہہ دیں گے مونو ہیلائٹ مونو ہیلائٹ کہیں گے اب اگر آپ کے پاس یہاں سی اچ ٹو ایکس ٹو آ جائے تو اسے کیا کہہ دیں گے ڈائی ہیلائٹ اگر آپ کے پاس تین آ جائے تو ٹرائی ہیلائٹ اگر ایک اور آ جائے تو سی اکس پور آ جائے تو ہم کہہ دیں گے بھی ٹیٹرا ہیلائٹ ٹھیک ہے اگر ہم نے کہا کہ بھی ہیلوزن کے آدھار پر ہے تو ہم یہاں پر کس کو دیکھیں گے ہیلوزن کو دیکھیں گے اور ہیلوزن کتنے جڑے ہیں مطلب اگر میں کہوں کہ یہاں پر ایک ایکس ہے یہاں پر دو ہے یہاں پر تین ہے یہاں پر چار ہے تو اس کے آدھار پر ہی ہم آگے والے کا نیمنگ کریں ٹھیک ہے تو میں نے کہا بھی ہاں پر ایک ہے تو ایک کو ہم مونو لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر ہم نے کہا کہ بھی دو ہے تو ڈائی لکھ دیتے ہیں تیر ہے تو ٹرائی لکھ دیتے ہیں چار ہے تو ٹیٹرا ہیلائٹ ہوتے ہیں یہ ہیلائٹ جڑے تو ہیلائٹ تو لگا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کس کے آدھار پر ہے ہیلوزن کے آدھار اب ہم بات کریں کس کی کاربن کے آدھار پر ہے کاربن کے آدھار پر ٹھیک ہے کاربن کے آدھار پر ہے اب کاربن کے آدھار پر کیسے ہوگا ہم نے ہیلائٹ کے آدھار پر تو ہم نے دیکھ لیا بھی ہاں کاربن ہیلوزن کے آدھار پر بات کی تو ہماری نظر کس پر ہی ہیلوزن پر ہے ہیلوزن ایک اگے دو ہے تین ہے چیار ہے کتنے ہیں وہ ہم نے دیکھا اب کاربن کے آدھار پر کیسے ہوگا کاربن کے آدھار سے بھی سکتے ہیں کاربن کے آدھار پر ہم نے بات کی بھی ہاں کاربن اگر آپ کے پاس ون ڈگری کاربن ون ڈگری کاربن کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کاربن چین جس میں کوئی کاربن ایک ہی کاربن سے بونڈڈ ایک ہی کاربن سے بندیت ہو اگر یہ کاربن ایک کاربن سے اس سے صرف اس سے بندیت ہے تو میں کہوں ہاں بھی یہ کیا ہے ون ڈگری کاربن یہ رہا آپ کا ون ڈگری کاربن اگر میں نے کہا کہ یہ کاربنیں دو کاربن سے ادھر بھی اور ادھر بھی دونو دو سے جونٹ ہے تو میں نے کہا بھی یہ ٹو ڈگری ہے اب اس کی بات کریں تو یہ بھی ٹو ڈگری ہوگا اور یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس میں بات کریں تو اس کی بات کرو چلو سنو کرتے ہیں پرائمری ہیلائٹ یعنی پراثنک ہیلائٹ ٹھیک ہے نمبر ایک پرائمری کا مطلب ہوتا ہے ون ڈگری وہ ہے ہیلائٹ یا جب کوئی ہیلو جن ہے ون ڈگری کاربن سے جوڑا ہو تو اسے پرائمری ہیلائٹ کہتے ہیں کہنے کا مطلب ہے ون ڈگری کاربن ہو اور اس کے ساتھ کیا ہو ایکس جوڑا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں پرائمری ہیلائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات اب کیسے اگر میں نے کہا کہ آپ کے پاس CS3 CS2 X اگر میں اس کی بات کروں ٹھیک ہے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ کاربن کے ساتھ اس کاربن کے ساتھ یہ ایکس جوڑا ہے تو اس کاربن کی ڈگری کیا ہے وہی یہ نمبر ایکس جوڑا ہے اگر میں نے کہا کہ یہ 1 ڈگری کاربن ہے تو یہ کیا ہوگا پرائمری ہیلائٹ ہوگا 1 ڈگری وہ کیا کہتے ہیں پرائمری کاربن بھی کہتے ہیں ہیلائٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ اگر آپ کو کچھ بھی اب ہم بات کریں 2 ڈگری کی 2 ڈگری کاربن کے ساتھ اگر secondary ہیلائٹ کے بات نمبر 2 secondary ہیلائٹ secondary ہیلائٹ اگر secondary ہیلائٹ ہیلائٹ کے ہم بات کریں تو secondary ہیلائٹ کا مطلب کیا ہوگا ہے وہ بات ہے یہاں پر سائیوری کی بات کریں تو 1 ڈگری تھا اور یہاں پر ہم secondary کی بات کریں گے تو 2 ڈگری کاربن ہوگا مطلب 2 ڈگری کاربن ہوگا تو میں نے کہا کہ یہاں پر میں نے ایک چین لے لیو یہ رہا آپ کا کاربن اگر میں نے کہا کہ یہ کاربن 1 ڈگری ہے یہ بھی کاربن کیا ہے 1 ڈگری ہے 2 ڈگری ایک کاربن ہے اور وہ کون سا ہے 20 والا اگر آپ کے پاس 20 والا کاربن کے ساتھ یہ 2 ڈگری کاربن ہے اگر 2 ڈگری کاربن کے ساتھ ایکس جوڑا ہے یعنی ہیلائیڈ جوڑا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا secondary ہیلائیڈ اسی ٹائپ سے اسی ٹائپ سے اگر میں بات کروں 3 ڈگری 3 ڈگری ہیلائیڈ یعنی ترسری ہیلائیڈ ترسری ہیلائیڈ کا مطلب کیا ہوگا ترسری ہیلائیڈ کا مطلب یہ یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کے پاس جس کاربن سے ہیلائیڈ جوڑا ہے وہ کتنا ڈگری ہونا چاہیے 3 ڈگری ہونا چاہیے اور یہ 3 ڈگری ہیلائیڈ ہے نا یہ 3 ڈگری کاربن ہے تو یہ 3 ڈگری کاربن سے ایکس جوڑا ہے تو ہم کہیں گے 3 ڈگری ہیلائیڈ بات اب آپ کہو گے سر 4 ڈگری ہو سکتا ہے کیا نہیں 4 ڈگری کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر ہم کاربن کی بات کریں تو 4 ڈگری کاربن کی ویلائیڈ پہلے سے کمپلیٹ ہوتی ہے اور پہلے سے کمپلیٹ ہونے کے قرارن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ویلائیڈ سے 5 تو ہو نہیں سکتی اگر 5 نہیں ہوگی تو ایکس آخر یہاں پر جوڑ نہیں سکتا جوڑ نہیں سکتا تو 4 ڈگری یعنی ٹیٹرا ہیلائیڈ نہیں بڑھیں گا ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں دو ایک تو ہوتا ہے کس کے آدھار پر ہیلائیڈ کے آدھار پر یعنی ہیلوجن کے آدھار پر اور دوسرا ہوتا ہے کاربن ٹھیک ہے اگر میں اس کے بات کروں کس کی اس کی ہیلوجن کیا کریں ٹرگیٹ ہمارا ہیلوجن ہے ہیلوجن کو دیکھیں ہیلوجن کو کسے دیکھیں مطلب ایک ہیلوجن ہے تو مونو ہے دو ہیلوجن ہے ٹھیک ہے دیا تین ہیلوجن ہے ٹرائی ہے تو چار ہیلوجن ہے کاربن کے آدھار پر ہم کیا کریں کاربن کی دیکھیں گے اگر 1 degree کاربن کے ساتھ ہیلوجن جڑا ہے تو پرائیمری ہیلائیڈ ہے وہ 2 degree کاربن کے ساتھ ہیلوجن جڑا ہے تو secondary ہیلائیڈ ہے یعنی دویتر کا ہیلائیڈ ہے اور 3 degree کی بات کریں تو ترچری ہیلائیڈ کا مطلب ہے 3 degree کاربن سے ہیلائیڈ جڑا ہے تو 3 degree ہو گیا اور 4 degree کبھی بن نہیں سکتا تو بات یہاں پر ختم ٹھیک ہے چل آگے کا ٹوپک شروع کرتے ہیں آگے کا کیا ٹوپک ہے آگے کا ٹوپک ہے اس کی نومنکلے مطلب نام نام کرتے ہیں ایل کلے ہیل آئیڈو کا نام مطلب اس میں دو سسٹم سے اس کا نام کرتے ہیں ایک تو ٹرائیڈ سسٹم ٹرائیڈ سسٹم کا مطلب وہ مطلب ہوتا ہے روڈ نام چیز وہ دوسرا ہوتا ہے آئیو چوتی تو تین ہے بیسے نیمنگ میں بٹ ہم کرتے دو کومن سسٹم میں اس کی کوئی نیمنگ نہیں ہے کومن سسٹم اس کی کوئی نیمنگ بھی نہیں گئی ہے جس لیے ہم دو میں کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کونسی روڈ نام روڈے نام پد تھی اس کا نام کرتے ہیں اسے انگلز میں کرتے ہیں ٹرائل سیسٹم ٹھیک ہے یہ نام تو اس کے آدھار پر ہم نام کرن کرتے ہیں اس کے آدھار پر اگر ہم نام کرن کرتے ہیں تو ہمیشہ دہا رکھنا کہ یہاں پر اس کا فورمولہ تو وہی رہنا ہے آر ایکس ٹھیک ہے کیا رہنا ہے آر ایکس آر کا تو ہم اس میں لکھتے ہیں کیا اے لکھتے ہیں اے لکھتے ہیں اور ایکس کا کیا لکھتے ہیں ہیلائٹ اس کا نام کرن کیا ہوگا پھر اے لکھتے ہیں جیسے یہ اگر میں کہوں کہ یہاں پر سی ایس تری ایکس کا مطلب سی ایل کا کیا نام ہوگا آپ کہوں گے سر میتھلے ہیلائٹ میں نے کہا بلکل صحیح میتھل کلورائٹ اب میں نے آپ سے کہا کہ سی ایس تری سی ایس ٹو سی ایل اس کا چاہتے ہیں تو آپ پر ہوگے سر اس کا ایتھلے ہیلائٹ کلورائٹ یہ نام ٹھیک اب آپ سے میں پوچھوں یہ تو نورملی ہے بلکل ہی نورملی آئیسو اس میں آئیسو نیون کچھ ایسے بھی گروپ آتے ہیں جس کا نام کرنے ہوں پہلے آئیسو بان آئیسو کیا ہوتا آئیسو سم آئیسو گروپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیسو گروپ کیا ہوتا آئیسو گروپ کا مطلب ویسے سمجھو تو آپ کو کہے کہ آپ کے پاس سیدھی کاربان چین ٹھیک ہے سیدھی کاربان چین ہے سیدھی کاربان چین کے سیکنڈ لlast second یا سٹارٹنگ سیکنڈ کاربن پر ون ٹو یا ون ٹو ڈیسٹ کر دیتے ہیں اگر اس پر ایک پرے سی ایس تری ایک سی ایس تری کو سوڑا ہو تو وہاں پر ہمیں پوروہ لگن یا انپروفیکس کیا لگاتے ہیں آئیسو لگاتے ہیں کاربن چین کے سٹارٹنگ سیکنڈ کاربن پر مطلب دوسرے کاربن پر یا لاسٹ سے سیکنڈ کاربن پر ایک سی ایس تری گروپ جھوڑا ہو تو اس کے روڈ نام پدتی میں اس کے لیے پوروہ لگن کیا لگاتے ہیں آئیسو لگاتے ہیں جیسی دیچین کے اس میں ابھی تک کوئی بھی فنکسنل گروپ نہیں ہے کہنے کا مطلب کوئی کریات مکسمو نہیں آگیا ٹھیک ہے کریات مکسمو جب تک نہیں ہے ہم کہیں گے بھی ہاں سر اس میں کریات مکسمو آ جائے تو کیا کرانا پڑے گا کریات مکسمو آ جائے تو ایک کام کر لینا کہ اس کے اپوزٹ رکھنا اس گروپ کو سی ایس تری کو ٹھیک ہے اس سی ایس تری کو کیا رکھنا اس کے اپوزٹ رکھنا اپوزٹ کا مطلب یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اپوزٹ مطلب لسٹ سیکنڈ سے ہم کہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ون ڈیس ٹو ڈیس کے کاربن پرانا چاہیے اس پہ آنا چاہیے اگر دوسری طریقے کی میں بات کروں تو دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ اس گروپ کو دیکھ لینا اور یہ گروپ اگر آپ کو کہیں پر مل جائے تو وہاں پر کیا لگانا ہے آئیسو بات تو وہی ہوگی مطلب ون ٹو سیکنڈ کاربن پر ایک سی ایس تری کہہ رہا تھا ہمیں وہی بات ہوگی ہے کہ نہیں ون ٹو ایک سی ایس تری بات تو وہی ہے ون ٹو سیکنڈ ٹھیک ہے تو بات ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ نے سی ایس لگا دیا تو آئیسو لگائیں گے آئیسو لگا کرے اس کا نام لکھ دیں گے اس آدھا ٹھیک ہے جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک کام کرو یہاں پر سی ایس تری سی ایس تری سی ایس تری اس کا نام لکھ تو آپ کیا کروگے سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ون اوٹ ٹو دوسرے کاربن پر کیا ہے ایک سی ایس تری ٹھیک ہے اس کے اپوزیٹ چاہتا ہے اپوزیٹ نمبرنگ کریں گے اپوزیٹ نمبرنگ کی تو میں نے ون ٹو ٹو پر ایک سی ایس تری ہے سر پکا آئیسو لگائیں میں نے کہا ٹھیک ہے لگا دیا بڑی بات ہے اور دوسری بات دہان دینے بات یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل کاربن گینے جائیں گے نمبرو کاربن ٹوٹل گینے جائیں گے مطلب ہے پوری چین میں آئیسو والے کو ساتھ ملینا ہے چین والے کو ساتھ ملینا سارے کو ساتھ ملیے کر دیکھنا ہے بھی کتنے کاربن ہیں اگر میں آپ سے کہوں ون ٹو ٹری تین کاربن ہیں تو میں نے کہا سر یہاں پر تو اس کا مطلب کیا آجائے گا پروپیل آجائے گا آئیسو پروپیل کالورائیڈ یہ اس کا نام اب آپ کہو کہ سر اس کا کیا نام ہوگا اس کا نام بتا سکتے ہو آسانی سے بتا سکتے ہو کالورائیڈ یعنی پنکسنل گروپ اپنا ادھر ہے تو ادھر سے جنتی شروع کر دیں گے نمبرنگ شروع کریں گے ٹو ہے ٹو پر ایک سی ایس تری گروپ جڑا ہے تو یہاں پر کن پھرم ہمیں کیا لگانا ہے آئیسو آئیسو لگا دیا آئیسو لگا کر ہم کیا کریں گے آئیسو لگا کر ہم کہیں گے کہ ٹوٹل کاربن گنوں تو ٹوٹل تو کئی بچے کھرتے ہیں کہ ون ٹو تھری سر کہے ون ٹو تھری ہاں آئیسو پروپائل آئیسو پروپائل نہیں ہوگا ٹوٹل کاربن گننے مطلب اس پورے میں کتنے کاربن ہیں وہ گنوں تو آپ کہو گے سر ون ٹو تھری چار کاربن ہے چار کاربن یہ صرف اتنا ہی کام کرے گا کہ یہاں پر آئیسو لگانے کا کام کرتا ہے پورو الگ ہے یہ یہ نہیں کہتا کہ میں الگ ہٹ گیا میں نے آئیسو لگا دیا اور الگ چلا گیا یہ سان کچھ نہیں ہے اور یہاں پر اگر میں بات کروں تو اس کو بھی ساتھ میں لینا ہے پوری چین کو آئیسو والے کو بھی لینا ہے اور مین چین کو تو کتنے ہوگے کاربن چاہ تو آپ کا ہوگے سر اس کا مطلب بیو ٹائلہ ہو جائے گا بلکل ہو جائے سر کلورائٹ ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا یہ ہو گیا اس کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا اب آپ سے کہیں کہ سر ایک بات بتاؤ یہ سے سب ہی نیمنگ ہوگی کیا بلکل ایسی ہوگی ایک سپیکٹر بتا دیتا ہوں آپ کو آئیسو اوک ٹائل کلورائٹ بہت سے بچے اسے گلت کرتے ہیں میں نے ابھی بتایا تھا ابھی بتایا تھا میں نے کہا بھی یہ آپ کو گروپ ملے تو آپ کیا لگا دینا آئیسو لگا دینا پر اپواد مانو یا کچھ بھی مانو یہ تھوڑا سا لگا تو اس میں کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو اس کی سٹیکٹر تھوڑی سی تھوڑی سی علم کیسے یہ رہی یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اس میں ہم نے میں نے ابھی کہا تھا اس کے اپوزیٹ تلنا ہے اپوزیٹ تلنا ہے تو اگر میں ادھر سے سلا تو یہ سیکنڈ کاربن پر دو آگے اس کو گننا ہی نہیں اس کی بات ہی نہیں کرے ہم بات پر رہے ہیں آئیسو کی تو ون ٹو ٹو پر کیا گیا ایک سی ایس تری آگیا تو مجھے لگانا آئیسو ہے اس کے لیے آئیسو لگا دیا اور پورے ٹوٹل گنے تو کتنے ہیں آٹھ ہے تو اکٹائی لگا دیا اور اپنا فنسنل گروپ کیا ہے کلورائیڈ تو کلورائیڈ لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری الگ چینل تھوڑا سہ دیا لکھنا بس یہ بات اب ہم بات کرتے ہیں نیو کی کس کی نیو کی جیو نیو 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 گروپ کیا ہوتا ہے نیو گروپ ہم آئیسو میں کیا پہ رہے تھے ایک ایک سیکنڈ aut لگا رہے تھے کیا لگا رہے تھے کیا لگا رہے تھے ایک چیز تری گروپ لگا رہے تھے جب کہ اس میں کیا لگائیں گی تو چیز تری گروپ لگا دیں تو نیو بن گیا ایک ہے تو آئی سو ہے دو ہے تو نیو ہے کوئی بات آئی اس کے فنکسنل گروپ کے اپو جیٹ چلنا تو آپ کا ہوگے سر کیسے بتانا ذرا بلکل بتائیں چیز تری چیز تری چیز تری چیز تیو اس کی بات کرتا میں نے کہا بھی یہ ہے فنکسنل گروپ اپنا کلو رائے اس کو تو میں نے لکھ دیا پہلے اس کا تو نام لکھ دیا پہلے اب ٹوٹل کاربن کتنے ہیں وہ بھی گننے ہیں تو میں نے کہہ دیا سر آپ کہہ رہے ہو کہ پانچ ہے تو بلکل پانچ ہے بات رہی اس کے ون ٹو سیکنڈ کاربن پر پہلے کتنا تھا ایک تھا اب کتنے ہیں دو تو دو ہے تو آپ کیا لگاؤ گے نیو ٹھیک ہے پہلے تو ایک تھا تب تو آپ کیا کہہ رہے تھے ایک ہے تو آئیسو لگا دیتے ہیں دو ہے تو کیا کر دیں گے نیو لگا دیں گے یہ رہی آپ کی سٹیکچر ویسا ہی آپ سے کہے کہ صرف اس کا مطلب آئیسو نیو ایکسن کی سٹیکچر کیسے ہوگی نیو ایکسن کی سٹیکچر یہ رہی ٹھیک ہے یہاں پر اس کے فنسنل گروپ کے پوجیٹ چلنا ہے سیکنڈ کاربن پر جانا ہے سیکنڈ کاربن پر دو سی اس تری ملے تو آپ کو نیو لگانا ہے ایک ملے تو آئیسو لگانا ہے اب آتے ہیں میری گروپ ہوتا ہے میری loosely موسیقی موسیقی اگر میں آپ سے کہوں کی وی نائل گروپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو کاربن دونوں کاربن کیا ہو ڈبل بونڈیڈ ہو دو کاربن اور دونوں کاربن کیا ہو ڈبل بونڈیڈ ہو تو آپ وہاں پر کیا لگاؤگے وی نائل اور جو اس کے ساتھ جو جوڑا ہے x کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو تو آپ کہو گے سر اس کا نام لگ دیتے ہیں تو لکھ دیا ہم نے کیا نام ہوگا ہے اس کا وی نائل اسی پرکار سے ایک ہوتا ہے ایلائل ہی لائٹ ایلائل ہی لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تین کاربن ہیں ٹھیک ہے اور تین کاربن میں دو کاربن شروعاتی دو کاربن کیا ڈبل بونڈیڈ ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ہی لائٹ جوڑا ہو اس کو لکھ دیتے ہیں تو ان تینوں کے ادھار پر ہم لکھیں تو اس کا نام ہوتا ہے ایلائل اور یہ ہو گیا کارلو رائٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایلائل ہی لائٹ ٹھیک ہے اس میں دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کچھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی ہاں یہ جو ہمارا فونکشنل گروپ ایکس ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ جڑا رہتا ہے اس پی ٹو سنکریت کاربن کے ساتھ اور اس پی ٹو سنکریت کاربن بھی جڑا رہتا ہے اس پی ٹو سنکریت کاربن کے ساتھ اگر ایسا کوئی گروپ ملے تو وہاں پر لگا جاتا ہے ونائل گروپ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو X جڑا ہوتا ہے جس کاربن کے ساتھ وہ تا ہے SP3 سنکریت ہے اور SP3 سنکریت کاربن جڑا ہوتا ہے SP2 سنکریت کی کاربن کے ساتھ اگر ایسا کوئی گروپ آپ کو ملے تو وہاں پر لگا جاتا ہے ک essentially کیا لگا جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ رہا آپ کا ونائل گروپ ہے یہ رہا الائل اور کوئی دکت یہاں پر اگر ونائل کے بات کریں الائل کے بات کریں اس میں کوئی دکت نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے آج میں نے کیا کروایا آج میں نے صرف ایک تو انٹروڈیکشن کروایا ہے ہیلائٹ کا انٹروڈیکشن مطلب آر ایکس اس کا سامانے فورمولا کیا ہوتا ہے وہ اگرہ اگرہ جو بھی وہ کروایا دوسرا میں نے کلاسیفکیشنوف اہیلائٹ کروایا تھا جو ہیلوجین کے ادھار پر تھا اور دوسرا تک کاربنات دائمچ حیلوجین کے ادھار پر ہم کہیں گے ہاں ہیلوجین کے ادھار پر کو دیکھو کاربن کے اتھار پر کاربن کو دیکھو تیسرا میں نے کروایا ہے نامرہ ٹرائیل سیسٹم میں ibe نے سامانے نام کروا دیا آئیسو کروا دیا نیو کروا دیا ٹھیک ہے وینائل کروا دیا اور ایلائل کروا دیا آج کے لئے اتنا ہی کریں گے کل اس سے آگے ہم کریں گے آئیو پی ای سی نام کرن ٹھیک ہے آئیو پی ای سی نام کرن کل سن